خسینا اللہ جانے کہاں ہوگی وہ اس وقت اللہ رحم فرما ہماری خاطر اس کی زندگی پخش دے ہمیں یقین رکھنا چاہیے شہزادی آقا ہر جگہ تلاش کروا رہے ہیں انہیں وہ یقیناً مل جائیں گی افیفہ خاتون افزوز ہے شہزادی اب تک کوئی غبر نہیں مل سکی شہزادی کی صدر دروازے والے آگا سے بات ہوئی بات ہوئی تھی لیکن اس سے بھی کچھ نہیں معلوم اس کا کہنا ہے کہ اس نے ایک پکی دیکھی تھی لیکن شاید خزینہ سلطان اس میں موجود نہیں ہوں گی جو تمہیں معلوم نہیں وہ بات نہ کرو خاطر بگھی میں کون ہے کون نہیں دربان آگا دیکھے بغیر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتے کسی کو بھی کیا معلوم دربان آگا سچ بول رہا ہے معافی چاہتی ہوں لیکن شاہین آگا برسوں سے اس خاندان کے وفدار خدمتکار ہے شہزادی آج تک کوئی ایک غلطی نہیں دیکھی ان کی غلطی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے افیفہ خاتون شہزادی میں خزینہ سلطان کے لیے بہت پریشان ہوں شہزادی کی اب تک کوئی خبر نہیں مل گیا معلوم نہیں یہ سوال تو تم سے پوچھنا چاہیے میرے آقا فوراں معلومات دو مالکوچو کچھ پتا چلا خزینہ کا شہزادی کے زیر استعمال بگگی قیاد خانے والے دریہ کے پاس خالی ملی ہے اس میں کوئی بھی نہیں تھا اطراف میں تلاش کیا جی ہاں اطراف میں تلاش جاری ہے ہمیں جلد ہی ان کی خبر بھی مل جائے گی اسے ڈھونڈو مالکوچو کسی بھی حال میں ڈھون کر لاؤ میرے پاس جو آپ کا حکم میرے آقا شہزادی میں سمجھ نہیں پا رہے ہوں یہ بات کہ آخر مجھ پہ یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر کس یہ مت کہنا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے تمہارا مقصد یہی ہے نا؟ ہر کسی کو اس پر یقین بھی دلات ہوگی بس کریں آپ کے سامنے کوئی کنیز نہیں والدہ کے ساتھ آپ اس طرح کیسے بات کر سکتی ہیں؟ تم اپنے کمرے میں چاہو مہرما آپ مجھے نہیں بتا سکتی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مہرما ابھی کل ہی کی بات ہے کہ کیا کچھ نہیں کہا آپ نے میری والدہ کو؟ شکر کریں کہ والدہ نے مجھے خاموش رہنے کا کہا ورنہ اس کا حساب آقا کے سامنے دینا پڑتا آپ کو مہرما پرسکون رہا اور اپنے کمرے میں جاؤں فارد نہیں والدہ میں کہیں نہیں جاؤں گی یہ سب بہت زیادہ ہو گیا ہے کوئی بھی آپ پر اتنے کی نونہ الزام بلکل بھی نہیں لگا سکتا شہزابی؟ کیا ہوا؟ خسینہ 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 میری پیاری ہمشیرہ خسینہ خسینہ میری پیاری ہمشیرہ شکر ہے کہ تم زندہ واپس لوٹ آئیں آقا میں یہی ہوں یہی ہوں تمہارے پاس میرے ہمشیرہ بتاؤ مجھے یہ کیسے ہوا کس نے کیا یہ تمہارے ساتھ کہاں ہے کم نسل کون کم نسل ہورم کون ہے کیا مطلب ہے خسینہ ہورم کا کیا واسطہ اس معاملے سے مجھ پر یہ ظلم اس نے کیا ہے کیونکہ نہیں والد ایسا کبھی نہیں کہہ سکتی ملکہ اب کن آگا سے بات ہوئی تھی ابھی کچھ دیر پہلے خزینہ سلطان کے ساتھ فرسائے کی طرح تھا محل تک اس نے تعاقب کیا واللہ خزینہ سلطان کو کسی بھی قسم کا کوئی شک تو نہیں ہوا نہیں ملکہ بلکل شک نہیں ہوا وہ تمام رات اکیلی جنگل میں پھرتی رہیں ان پر کوئی مسئیبت نہ ہے اس لئے اب کن آگا خزینہ سلطان کی حفاظت کرتا رہا ملکہ آلہ یہ افکان آگا کو دی دینا ملکہ خزینہ سلطان اب ہر بات بتا رہی ہوں گے آقا کو سنبال آغا تمہیں جو کہا ہے وہ کرو جو حکم ملکہ تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو خزینہ ہورم میرے پانچ بچوں کی ماں ہے آقا اللہ گواہ ہے تو میں صد کری ہوں میرے یقین کریں آپ سے واللہ کے بعد ہے وہ اپسی پر سامنا ہوا اسے اکارت سے دیکھو اس نے مجھے مجھ پہ حملہ کیا کئی دفعہ مارا ابھی ہوش ہو گئی اے وہ اکھلی دو کنیڑا تو میں جنگل میں جنگل میں پڑی تھی موردہ سمجھ کے لئے بھی کھ دیا تھا شکر ہے کہ میں یہاں پہ انچ گئی شکر ہے کہ میرے اللہ نے مجھے بچا لیا تمہاری کنیز نہیں تھی کیا تمہارے ساتھ خزینہ کی کنیز کہاں ہے ضرور وہ شاہد ہوگی اس واقعے کی آگا اس کا بھی پتہ نہیں چل رہا وہ غائب ہے ضرور اسے مار دیا ہوگا خزینہ یہ بہت زنگین الزام ہے تمہیں یقین ہے کہ یہ حرم نے کیا ہے اس ہی نے کیا ہے میں بتا رہی ہوں آپ کو میری آنکھوں میں چھاکتے ہوئے مجھے مارا میری حالوں میں نہیں دیکھ رہے آپ لوگ وہ مجھے مارنا چاہتی تھی آقا آقا ہر کسی یقین نہیں کیجئے گا والدہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی یہ سب الزام ہے آقا اس کم نزل کو اپنے ہاتھوں سے بھاروں کی پرسکو نوچن شہزاتی خزینہ تمہیں آرام کی ضرورت ہے میرا حال دیکھو کیسے سکون سے رہ سکتی ہوں اللہ خارت کر اسے اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے انشاءاللہ اس سے بھی بتر ہوگا گلفام خورم نے خود اپنی موت کا فرمان لکھا ہے وہ چوکوئی بھی ہو اگر اس خاندان کے فرد کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا تو اسے فوراں بھانسی دے دی جائے گی کون دے گا اس کی بھانسی کا حکم کیا آقا اس پار صورتحال مختلف ہے خزینہ کیونکہ خاندان کا خون بہانے والے کو سلطان سلیمان بھی معاف نہیں کر سکتے وہ تو ٹھیک ہے شہزادی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ حورم سلطان جیسی چلاک عورت ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہے یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آیا جادو والے مسئلے کی وجہ سے اس کی حالت باگلو جیسی تھی میں اس بات پر حیران ہو شہزادی وہ خزینہ سلطان کو مار بھی سکتی تھی زندہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے آخر تم کس کی طرف ہو کیوں پوچھ رہی ہو سوال اس کے پیچھے ضرور کوئی راست چھپا ہے شہزادی مان لیتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی لیکن جنگل میں پھکواتے وقت وہ یہ تو جانتی تھی نا کہ آپ کبھی بھی واپس آ سکتی ہیں ان کو لاش سمجھ کر پھینگتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا خزینہ جو کچھ بھی ہوا تم نے سب کچھ صحیح بتایا ہے نا اس میں کہیں کچھ کمی بیشی تو نہیں کیا یقین نہیں ہے نا مجھ پر تمہیں مجھے یقین ہے تم پر حورم سلمان حضیرہ سلطان اب کیسی ہے خوش میں آگئی کیا وہ کہاں تھی کسی نے اسے مارنے کی کوشش کی میری ہمشیرہ کی توہین کی گئی ہے اور جانتی ہو اس کے بعد جنگل میں پھکوانے کا حکم دے دیا کون جورت کر سکتا ہے اس کی اس کی سزا کیا ہے یہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو بالکل جس نے بھی کیا ہے اسے فوراں پھاسی دی جائے گی تم حورم اس کے کہنے کے مطابق یہ سب تم نے کیا ہے سلمان ہر کس یقین نہ کرے آپ اس کے باتوں پر نہیں سلمان یہ سب آخر میرے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے ابھی کل ہی جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں کیا اسی وجہ سے آپ نے اسے منیسہ نہیں بھیجا تھا خزینہ کی حالت بہت بری ہے کسی نے اس پر ظلم کیا ہے یہ صاحب ظاہر ہے سلمان یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ میں کئی دنوں سے علی ہوں ابھی کل ہی میں سہن میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی کسی کو مارنا تو دور کی بات ہے میں یہاں سے وہاں چلنے کی بھی قابل نہیں ہوں آپ کا غصہ سر آنکھوں پر لیکن یہ سب کچھ اس کا بنایا ہوا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہہ رہی ہو؟ اس وقت ان کی ذہنی قیفیت ٹھیک نہیں ہے آپ جانتے ہیں مرہوم ابراہیم باشا کی موت کو وہ قبول نہیں کر پائی اور مجھے موری دل سام ٹھہراتی ہے سلمان میرے جان امن سلطان مجھ پر یقین کیا بھروسہ کیا مجھ پر شکر گزار ہوں میں آپ کی خزینہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے شاغبان اسے بہتر کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ جل سے ہتھیاں ہو جائے گی وہ آمین میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ بہتر ہو جائے جلدہ جلدہ کیونکہ ان کا حال دیکھ کر سب کو دکھ ہوتا ہے خاص طور پر آپ کو خزینہ نفرت کرتی ہے مجھ سے بہت زیادہ نفرت جیسے دشمن ہوں میں اس کا سولیمان وہ آپ کی ہمشیرہ ہے آپ سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی دشمن نہیں بن سکتی وقت کے ساتھ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے وہ بھی ایک دن بھول جائیں گی ہر چیز اللہ نے چاہا تو لیکن میں ہرم میں کیسے بھروں گا یہ سب تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ سب یہاں رکھا ہے مجھے پہلے ہی معلوم تھا اس خزانے کے متعلق اپراہیم نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپایا یہ سب کچھ میرا ہے میرا اور میرے بچوں کا خزینہ یہ سونا خزانہ ہمائیوں میں جمع کروانا ہوگا یہاں نہیں رہ سکتا ہمارے لئے خطرناک ہو سکتا ہے نہیں میں نہیں دوں گی یہ سونا اپراہیم کا انتقام لینے کے لئے چھپا رکھا ہے میرے بات سمجھی تو ہرم کے اطراف جتنے لوگ بھی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے خریدوں گی میں مجھ سے ایک باتہ کرو اس بات کو تم کسی سے ذکر نہیں کرو گی مجھ سے کچھیں سلمان کیا ہوا تمہیں سلمان میں آنے خوابتا سلمان یہیہ صاحب میں آپ کی مشکور ہوں آپ نے جو دوا دی تھی اس کا اثر ہونا شروع تو ہوا ہے لگتا ہے ٹھیک ہو جاؤں گی میں رات اسے سونے سے پہلے پینا ہوگا ملیکہ پی رہی ہوں لیکن کل رات وہی کیفیت تھی دوبارہ میری جیسے کالے باتل میرے اوپر مڈلا رہی ہوں ہر طرف چھا گئے ہوں ان کے ہاتھ نکل آئے ہوں جیسے وہ میرا گلہ کھوڑ رہے ہوں ملشانی کے وقت اس طرح کے خواب دکھائی دیتے ہیں ملیکہ صرف خواب ہوتے تو پھر بھی ٹھیک تھا لیکن دن میں بھی یہی حالت ہوتی ہے میری دیواروں پر پردوں کے پیچھے چلتے پھرتے سائیں نظر آتے ہیں مجھے میرا اگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف آپ کے پاس ہے کیا یہ ساب مجھے کسی طرح بھی بچا لیں اس جادو کے اثر سے جادو شیطان کا کام ہے ملیکہ ہماری دین میں ممنوع قرار دیا گیا کرنے والے اور کروانے والے کی جگہ جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا ہے کہ جادو کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے میرا آپ کے لئے مشورہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس سے مدد کی التجا کریں رہیہ صاحب میں کیا کروں بتائیں اپنے کمرے میں قرآن کی تلاوت کروائیں ملیکہ کیونکہ اس سے آپ کا دل مطمئن رہے گا اور گھر میں بھی سکون ہوگا والدہ کسی اچھی حافظہ کو تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گی بلکل ایک بات اور وہ سائے جب بھی آپ کو دکھائی دیں اسی وقت دعا پڑھیں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ ناس اور رائطن کرسی پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بلازیں اور شرسیں محفوظ رکھے گا آمین محفوظ رکھے گا